سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم بغیر سوچ سمجھے منظور کی گئی ایک راچ میں میڈیا سوچ اختگو کرتے ہوئے بولے کہ آئینی ترمیم کے ذریعہ دیا پر وار کیا گیا چھبیسویں آئینی ترمیم بادنیتی پر مبنی ہے حکمران اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں انٹرنیٹ بند کر کے ملک کو چلایا جا رہا ہے ملک کو خطرات ہیں تو حکمران استیفہ دے کر گھر جائیں آج حکومت آئینی ترمیم اس بنیاد پر کرتی ہے کہ میرے راستے میں عدلیہ حائل نہ ہو سکتے جو میں کروں کوئی پوچھنے والا نہ ہو کیا آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آئینی ترمیم تھی جو اپنے نا عوام کو دکھائی اور رات کے اندھیرے میں پاس کی دو دو کنٹینر نے دوسرے پر رکھ کر پاکستان کا دارالحکومت چال رہا ہے یہ نظام نہیں چل سکتے یہ تباہی کا باعث ہے آپ ججز کی سیلیکشن دیکھ لیں ایک کمیٹی کرے گی سیلیکشن کیسے ہوگی دو تین بڑی جماعتیں ہوتی ہیں ایک ایک اگر میرا بندہ آج دے لیتے ہیں کل تمہارا بندہ یہ جو بندے آتے ہیں وہ پھر عوام کے نہیں ہوتے وہ انصاف کرنے والے نہیں ہوتے وہ صرف ان جماعتوں کو تقویت دینے والے ہوتے ہیں